السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحترم بھائیو بزرگو دوستو ویجا مالیہ کی خستہ حالت اور زبو حالی پر ہم نے رات میں اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور جس میں ہم نے یہ بتلائے تھے وہ ویجا مالیہ جو ایک زمانے میں خود ایک ائرلائنز کمپنی کے مالک اور اونر ہوا کرتے تھے جن کے اپنے پرائیویٹ جیٹ تھے جس کے اندر وہ سفر کیا کرتے تھے لیکن آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ منچسٹر سیٹی میں ایک لوکل ٹرین میں دیکھے گئے اور وہ لوکل ٹرین میں بھی ان کو بیٹنے کے لیے جگہ نہیں تھی اور وہ تھائیلی لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے محترم دوستو کہ ایسا واقعہ ہر انسان کے ساتھ میں پیش آ سکتا ہے جو انسان سود بیاز اور انٹریسٹ کے کاروبار میں ملوث ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن میں فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تجارت کو کاروبار کو ویوپار کو حلال کر دیا سود کو ویاز کو انٹریسٹ کو تمہارے لیے حرام کر دیا اللہ نے منع کر دیا اور پھر دوسری جگہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سود اور جو پیسہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ کس طریقے سے تمہارے مال کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا و یربی صداقات سود مال کو جلا دیتا ہے مال کو کھا جاتا ہے مال کو ختم کر دیتا ہے اور جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے چلی آج ہم انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں ویجے مالیہ کے کیس کو ٹیکنیکہ لینا لیسیس کرتے ہیں کہ ویجے مالیہ پر اللہ کا عذاب کیسے آ گیا یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر اس لیے آیا وہ ویجے مالیہ جو اپنی ایک اچھی خاصی کمپنی چلاتے تھے کنگ فیشر کے نام سے اور ان کی جو کمپنی ہیں بہت سارے پروڈکس بنا کے وہ بیچا کرتی تھی آرام سے سکون سے چین سے اتمنان سے ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی اور پھر اسی حالت کے اندر انہوں نے بینگلور کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو بھی خرید لیا تھا کرکٹ ٹیم کے بھی اونر ہے آئی پی ایل کے اندر اور سارے کاروبار برابر سے چل رہے ہیں پوری لائف ان کی اپنی جگہ پہ سیٹ تھی لیکن ان کے دماغ میں یہ وہم اور خیال پیدا ہو گیا کہ اپنے کاروبار کو گروہ کرنے کے لیے کوئی اور نیا کاروبار شروع کیا جائے ہم کوئی اور ایسا کاروبار کرتے ہیں تاکہ دوسرے کاروبار میں جو لوگ ہیں ان کو کمپیٹیشن دے سکے اور اپنے کاروبار کو زیادہ بڑھا سکے اور یہ عام طور پہ ان تمام لوگوں کو یہ کیڑا ولول کرنا شروع کر دیتا ہے جو آرام سے سکون سے اتمینان سے اکادہ کاروبار چلا رہے ہیں ان کا اکادہ بزنس اچھے سے چل رہا ہے لیکن پھر ان کو خجلی شروع ہو جاتی ہے بولے نئی یار کچھ دوسرا بڑھا کریں گے نئی یار کچھ ہولسیل کا شروع کریں گے نئی یار کچھ اور بڑھا کریں گے اکادی کمپنی ڈال دیں گے کارخانہ لے لیں گے اس طرح کے لوگوں کے دل و دماغ میں خیال آتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو جو تعلیم دیتی ہے وہ یہ کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دیا ہے اس پر قناعت کرنا سیکھو قناعت قناعت اسے کہتے ہیں جو تمہارے پاس ہے اسی میں تم اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کر سکتے ہو اس کے بارے میں سوچو یہ خواہشات یہ تمنائیں یہ آرزویں دوسروں کو دیکھ کر اپنے موں میں سے رال ٹپکانا یہ صرف انسان کو برباد کرتا ہے ایک بات یاد رکھو دوسروں کو دیکھیں وہ کار کے اندر جو ہے سفر کر رہے ہیں تو لالچ پیدا ہو گئی اپنے کو بھی کار والا بننے کا ہے اپنے کو بھی بنگلے والا بننے کا ہے اپنے کو محل والا بننے کا ہے ایسے ہی ایک اور خجلی ایک اور خجلی ہوتی ہے عورتوں کی چاہت عورتوں کی چاہت کسی نے دو نیکہ کیا ہے اس کی دو بیمیاں ہیں بولے اپنے کو بھی دو دو عورتیں رکھنے کا ہے کسی نے تین کیا ہے اپنے کو بھی تین رکھنے کا وہ رکھ سکتا تو آپ ان کیوں نہیں رکھ سکتے کسی نے چار کیا ہے بولے وہ فلانے نے چار کیا ہے اپنے گو بھی کرنے کا ہے جو بکری کا بچہ ہوتا ہے نا بکری کا بچہ اس کے جیسی کیپیسیٹی رکھ کر چیتے کے جیسا دوڑنے کو دیکھتے بہت سارے لوگ ارے بھائی تیری اوقات نہیں ہے جتنی ہی تیری اوقات ہے تیری اوقات ایک دکان چلانے کی ہے ایک ہی دکان چلا تو ہولسل کے دھندے میں مت پڑ برباد ہو جائیں گا تیری اوقات اتنی ہی ہے جہاں پہ تُو ابھی جاپ کر رہا ہے زیادہ بڑے بڑے جو ہے پھلانگ مارنے اور چھلانگ مارنے کے چکر میں جائے گا تو جو ابھی جاب ہے وہ بھی ہاتھ میں سے نکل جائے گی تیری اوقات ہے ایک بیوی کو تُو سنبھال سکتا ہے آرام سے اتمنان سے سکون سے گزر بسر کر اللہ کا شکر عدہ کرتے ہوئے ہاں اگر تجھے اللہ نے اتنی کیپیسیٹی دے دی ہے دوسری کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے کرو اس کو سنبھالو لیکن صرف مارکٹ میں اپنی ایک پوزیشن ایک شان بتانے کے لیے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں اگر اس نے چار کیا ہے تو میں بھی چار کر سکتا ہوں یہ سوائے اپنے ہاتھوں سے اپنا مدر کرنے اور قتل کرنے کے خوش بھی نہیں ہے سیم وہی کیا ویجائے مالیہ نے بھی آرام سے ایک کاروبار دھندا بزنس وغیرہ سب کچھ چل رہا تھا اب دوسرے میں ہاتھ ڈالنا ہے بولے بڑا بننے کا شوق میں نے کہا نا یہ بڑا بننے کا شوق بہت خطرناک ہوتا ہے جس نے قناعت کر لیا قناعت بھئی جو اپنے کو اللہ نے دیا اپنی اوقات سے زیادہ اللہ نے اپنے کو دیا ہے اس پہ دو رکعہ شکرانہ روزانہ پڑنا چاہیے وہ چھوڑ کر بجائے قناعت کے بڑا بننے کا جو شوق بڑا بننے کا کی جو خجلی ہے وہ ایسے ہی انسان کو برباد کرتی ہے جو حال ویجائے مالیہ کا ہوا ائرلائنز کمپنی کے کاروبار میں گھوز گئی اپنے باپ نے کبھی اپنے کو سکھایا نہیں وہ اپنی لائن نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے کو سمجھتا نہیں اس کے بارے میں اپنے کو zero knowledge ہے لیکن وہ دھندے میں بھی آ گئے بولیں چلو ائرلائنز کمپنی کے دھندے میں چلتے ہیں ائرلائنز کمپنی کھولیں گے اپنی خود کی کنگ فیشنر ائرلائنز کے نام سے ائرلائنز کمپنی کھول دیئے اب اس میں earning ہو رہی نہیں ہے تو بولیں ایک کام کرو دوسرے کمپنی اور اپنے کمپنی میں کمپیٹیشن یہ کرو کہ جو پیسنجر سے ان کو فل فیسلیٹیز دے دو اب لوگوں کو لگا بھائی ویجی مالیا کی کمپنی ہے تو ناچنے والیاں بھی جو ہے وہ ائرلائن کے اندر ہوں گی کیونکہ حضرت ہمیشہ جو ہے چمیلیوں کے ساتھ میں ہی رہتے ہیں تو لوگوں کو لگا ایسا کہ حضرت جتنے آیاش ہے اور رنگین مزاج ہے وہ ایسی ہی رنگینی جو ہے وہ کنگ فیشر کے اندر بھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ کنگ فیشر کے ٹکٹ بک کرنے لگے چلو کم سے کم بیئر فری میں پینے کے لیے ملے گی بولے اور جو ناچنے والیاں ہے وہ کم سے کم اپنے کو مجرہ دیکھنے کے لیے ائرلائن میں ہی مجرہ مل جائے گا وہ حساب میں لوگوں نے جو ہے اس کے ٹکٹ بک کرنا شروع کر دیئے لیکن ویجائے مالیہ جو ہے جو چارہنے کی آمدنی اور بارہنے کا خرچہ ہونے لگا لوگوں کو مفت میں شراب پلا رہے ہیں ٹرائیویلنگ کے درمیان میں بیئر باٹ رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں کھانا فری میں مفت میں تقسیم کر رہے ہیں یعنی ائرلائن کمپنی ایسی ہو گئے جیسے لوگ پکنک کے اوپر نکل گئے اب آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہونے لگا تو کمپنی خسارے میں جب جانے لگی تو بلے اس کو چلانے کے لیے اٹھاؤ بینکوں سے لون اٹھاؤ بینکوں سے قرضہ یہ بینک سے قرضہ وہ بینک سے قرضہ وہ بینک سے قرضہ بینک کے جو قرضے رہتے ہیں سود کے وہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں سود پر سود مارتے ہیں وہ اس کو چکری ویاس کہتے ہیں اور قرضہ بڑھتے بڑھتے کتنا ہو گیا دس ہزار کروڑ روپیے تک وہ قرضہ پہنچ گیا اب حالات ایسے پہنچے کہ ملک چھوڑ کے جانے کی نوبت آگئی جب بینکوں کے ہفتے پھیڑنے کی اپنی اوقات نہیں رہی ملک چھوڑ کے چلے گئے اور جانے کے بعد میں یہاں پہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دی کہ جتنے بھی آپ کے اساسے تھے سب کو منجمت کیا جائے اور وہ سارے کے ساروں کو بیچ کر بینکوں کے قرضے ادا کر دیے جائے اب جو بیسیک کمپنی چل رہی تھی جس کے بلبوتے کے اوپر اپنا خرچہ پانی نکل جایا کرتا تھا آرام سے آئیش سے زندگی گزر رہی تھی پھول جڑیوں اور تیتلیوں کے ساتھ میں وہ کمپنی بھی بینکوں کے قبضے میں چلے گئی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ بھی ہاتھ میں سے نکل گئی ساری چیزیں آہستہ 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 ختم ہوتے گئے اب انگلینڈ میں رہنا بولے تو معمولی بات نہیں ہے وہاں پہ رہنا بولے تو خرچے ہیں ایکسپینسز ہیں ساری چیزیں ہیں اب جب انکم کا ریسورس ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے اب جب خرچے پورے کرنا ہے تو پھر آپ کو خرچے کم کرنا پڑیں گے وہاں پہ دو سو کروڑ روپیے کا آپ کا مکان تھا وہ بھی چلا گیا روز رائلز کارے تھی وہ بھی چلی گئی سارے آہستہ آرام ختم ہو گئے اور وہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد میں پھر کیا ہو گیا پھر پہنچ گئے کہاں پہ پہنچی وہی پہ خاگ جہاں کا خمیر تھا لوکل ٹرین کے اندر آپ واپس آ گئے ارے 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 یہ عبرت ہے قرآن میں فرمایا فعتبرو یا علی الابسار ہمارے لئے اس واقعے میں یہی عبرت ہے جن کو بڑا بننے کا شوق ہے انہوں نے عبرت حاصل کرنا چاہیے آجیزی کے ساتھ میں رہو جتنی اپنی اوقات ہے جتنی اپنی اوقات جتنی اپنی اوقات ہے انسان نے اس میں بھی اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ بھی میرا لیول نہیں تھا تو نے مجھے اس سے زیادہ تو نے آتا کر دیا اس پہ بھی ہم نے شکر کرنا چاہیے مگر لالچ ہرس دنیا کی ہوس دنیا کی دنیا کی خواہش اور وہ دنیا کی ہرس میں ہوس میں خواہش میں اور بڑا بننے کے شوق کے چکر میں لوگ وہ دھندوں میں پڑ رہے ہیں وہ لائنوں کے اندر جا رہے ہیں اور بڑا بننے کے شوق کے اندر جو ہے لون سے وہ کارے اور وہ گاڑیاں اٹھا رہے ہیں جو اپنی اوقات ہی نہیں ہے صرف دکھانے کے لیے سوسائٹی والوں کو دکھانے کے لیے بیلڈنگ والوں کو دکھانے کے لیے دوستوں پر امپریشن جھاڑنے کے لیے کہ میں بھی جو ہے آر ون ففٹین خرید سکتا ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس کو سنبھالنے کی اوقات نہیں ہے اپنی پھر لون والے آ رہے ہیں تو دینے کی اوقات نہیں تھی انہوں نے گھر کے سامنے سے لے کے چلے گئے گاڑی اب زلط ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے آپ بتاؤ رہتے گھر بیچنا پڑ رہے ہیں اپنی اوقات سے زیادہ چھلانگ مارنے کو گئے تھے یہ حالت ہوتی ہے یہ نوبت ہوتی ہے آپریشن کرانا پڑ رہے ہیں کیڈنیوں کے اور نیچے کے دونوں ناریلوں کے کیوں تو بھلے ایک کی اوقات نہیں تھی تین تین چار چار کریں اب کہاں سے اتھی کیپیسٹی اتھا یہ لائیں گے پھر کھارے اس کے اپنے آپ کو اس کے لئے ریڈی اور تیار کرنے کے لئے دواؤں پہ دوائیں شیلہ جیت پہ شیلہ جیت اور جو ہے ترہ ترہ کی جو دوائیں میڈیسین اسپریس ساری چیزیں انجیکشن مار دے رہے اس کے اوپر اس کو طاقتور بنانے کے لئے وہ سارے چکروں میں دونوں ناریل بھی نیچے کے فیل ہو گئے اندر کی کیڈنیا بھی ہاتھ میں سے نکل گئے اب ایک کے بھی کام کے نہیں رہے صرف اس تینجہ کرنے کے کام کے رہے گئے بس اللہ حفاظت فرمائیں تو یہ نوبتیں کیوں آتی ہیں اپنی اوقات سے زیادہ چھلانگ مارنے کے چکر میں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہمارے لئے نمونہ ہیں ان نبی نے باوجود اس کے کہ فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا تھا اور حضرت جبریل نے کہا آپ اگر حکم دے تو مدینہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے آپ نے ریجیکٹ کر دیا اور انکار کہا اور کیا کیا اور کہا کہ جبریل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر عدا کروں اور دوسرے وقت فاقے سے رہوں تو اس پہ صبر کروں یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے یہ شائننگ یہ دکھاوا یہ بڑا پن اور بہت بڑے بن گئے اب آپ اور بہت پیسے والے بن گئے اللہ ایسا پیسے والا بننے سے اور ایسا بڑا بننے سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اس کی خجنی سے تو خاص طور پر اللہ ہماری حفاظت فرمائیں سادگی کے ساتھ توازوں کے ساتھ آجیزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اس کے حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دنیا کی جو بچی کچی زندگی ہے ہم تمام کو اللہ اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ